سلمان نے اپنے سوشل میڈیا اکانٹ کے ذریعے ایک ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو میں سلمان کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب ریال لائف کا بگ بوس شروع ہو گیا ہے جب شروعات میں کرونا ہمارے دیس میں آیا تھا تو نارمل فلو کی طرح لگا تھا لیکن لوگ ڈان کے بعد استیتی گمبھیر ہو گئی سلمان نے بتایا کہ ان کے فرم ہوس پر ان کے ساتھ پورا پریبار ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ سلمان نے کہا ہے کہ جو سابدھانی نہیں رکھے گا اسے کرونا ہو جائے گا اس کے بعد وہ بیکتی اپنے پریبار میں کرونا فلائے گا پریبار محلے میں اور محلہ پورے دیس کو سنکرمیت کر دے گا انہوں نے کہا کہ اگر نواج پڑھنی ہے تو گھر پر پڑھو پوجا کرنی ہے تو گھر پر کرو بچپن میں یہی پڑھاتا بھگوان ہم سب کے اندر ہے اگر پریبار کے ساتھ اللہ اور بھگوان کے گھر جانا ہے تو نکلو گھر سے باہر سلمان نے ان لوگوں کو فٹکار بھی لگائی جو سرکار اور پولیس کے نردیشوں کا پالن نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے صحیح سے لوکڈون کا پالن کیا ہوتا تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوتا پولیس کسی کو نہیں مار رہی ہوتی سلمان نے کہا کہ پولیس والے بینک کرمی اور ڈاکٹر ہمارے لیے اٹھارا اٹھارے گھنٹے کام کر رہے ہیں سلمان نے کہا کہ جو ڈاکٹر اور سواستے کرمی آپ کے چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں آپ ان پر پتھر برسا رہے ہیں آئیسولیشن سے سنکرمیت بھاگے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کرونا نہیں ہوگا لیکن چند جوکروں کی وجہ سے یہ بیماری فیلتی جا رہی ہے ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اس بات کے بھی ہیں ایک یہ کہ ہم سب رہیں دوسرے یہ کہ کوئی نہ رہے سلمان نے آگے کہا کہ ایسی نوبت نہ آ جائے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ملیٹری سے نہ بھلانی پر بیوری ریپورٹ اے پی اینس نیوز تو ہلو نمستر سنانگو سسے کار کے این چھوک ننا بگ بوس ابھی نئی شروع ہو رہا ہے ٹی وی والا بگ بوس یہ زندگی کا بگ بوس شروع ہو گیا ہے سب بھر میں بیٹھ ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ اولنگن کر رہے ہیں اب حالی میں میں ہاں پر آیا دو دن کی چھٹی کے لیے اور چھٹی ہو گئی میری نہیں ہم سب کی یہ کرونا کووڈ نائنٹین نے سب کی چھٹی کر دی پہلے ایسا لگا کہ فلو ہے ختم ہو جائے گا گھر چلے جائیں گے پھر یہ لوگ ڈاؤن ہوا جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا تو معاملہ بڑا گمیر بڑا سیریس ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر پورا خاندان ہے پورا پریوار ہے ہماری امی ہے ہماری دو بہنیں ہیں ملکہ بچے ہیں اور کچھ کام ریلیٹڈ لوگ آئے تھے جو کہ اب جا کے اس کروڑنا وائرس کووڈ نائنٹین کے اندر دوست بن گئے تو یہاں پر ہم نے ایک رول بنایا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہی پر رہے گا اور باہر کا کوئی نہیں آئے گا اور اندر سے کوئی باہر نہیں جائے گا تو لیکن راشن کے لیے جانا پڑتا ہے اب ہم نے کچھ ویجیٹیبلز کے لیے ہمارے ایک بہت ہی عزیز قریبی دوست کو پاس نہیں پانچے کلومیٹر دور ایک گاؤں میں بھیجا راشن کھریدنے کے لیے تو آج کل پولیس کا بہت زیادہ پہرہ ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اب پاس تو تھا ان کے پاس گاڑی کا تو وہ گئے ان کو پولیس نے روکا تو انہوں نے کیا کیا کہ پولیس والے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ماس نکال لیا تو پولیس والے نے کہا ان سے کہ یہ ماس پہنو دور اٹھو اور یہ ماس پہنو تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو نہیں کرنا تھا انہوں نے کیا یہاں پر آئے انہوں نے یہ کہانی بیان کی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کرنے کے لیے وہ یہ آپ نے کیا اور نہایتی بے وکوفی کی چیز کی دماغ سے نکل گیا ہے اور سوچا کہ بات کر رہا ہوں تو موہ دکھا کے بات کروں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت اب جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو میں کہاں لے کے جا رہا ہوں وہ میری بات اور سے سنیں کسی بھی بیماری میں ریزلٹ پوزیٹیو ہونا بہت دکھ دائک بات ہے اور سپیشلی اس بیماری کا جس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن کسی پوزیٹیو پیشنٹ کے دماغ میں ایک نیگیٹیو تھاٹ آ جانا ایک اس کا سیم کھو دینا خوب کھو دینا وہ اس سے بری بات ہے اور جو پوزیٹیو ٹیسٹیو پیشنٹ ہے اس کا دکھ نہ سمجھنا وہ انٹی ہیومن انٹی انسانیت ہے جو پوزیٹیو ٹیسٹیو پیشنٹ ہے اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے احتیاط نہیں رکھا گلتی ہم سے ہو گئی اور جو نیگیٹیو ہے اور احتیاط نہیں رکھ رہے ہیں وہ جلد پوزیٹیو ہو جائیں گے یہ گیرنٹی ہے اور پھر اپنے پورے خاندان کو یہ بیماری دے دیں گے خاندان سے مولے کو مولے سے شہر کو شہر سے پورے ہندوستان کو کیا کہا ہے گورنمنٹ نے کہ باہر مت جاؤ سوشل گیدرینز نہ کرو یہی کہا ہے نا دوست یاروں سے نہ ملو آئیسولیشن میں رہو گھر میں رہو پریوار کے ساتھ رہو پریوار کے ساتھ بگ گزارو یہ سب کس کے لیے ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے نماز پڑھنا ہے گھر پہ پڑھو مجھا پاتھ کرنی گھر پہ کرو بچپر میں یہ سیکھا تھا کہ بھگوان ہمارے اندر ہے تو اگر بھگوان کے گھر جانا اللہ کے گھر جانا ہے پریوار کے ساتھ جانا ہے تو نکلو بھاگ مرنا تو ایک دن سب کو ہے لیکن کیا کوئی مرنا چاہتا ہے یہ یہاں پر آکے یہ بات چینج کیسے ہوئی انڈیا کے عوام کو انڈیا کے آبادی کو کم کرنا چاہتے ہو سٹارٹنگ ویت یون فیمیلی تمہارے بچے تمہارے ماتا پتا تمہارے بزرگ جنہوں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے ان کے ساتھ چروعات کرو گے اب آپ بتاؤ پولیس کا ساتھ دینا گورنمنٹ کا ساتھ دینا ڈاکٹرز کا ساتھ دینا جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا یا نہیں اب وہ لوگ اس بات کا جواب دو جو کہ گورنمنٹ کی بات نہیں سن رہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے کریکٹ ہے رونگ ہے نیگٹیف سوچ رہے ہو یا پوزیٹیف سوچ رہے ہو اگر آپ کے ایکشن صحیح ہوتے تو یہ لوگ ڈاؤن ابھی تک کے ختم ہو گیا ہوتا اور کرونا وائرز بھی اگر آپ ایسے باہر نہیں نکلتے گروپس میں دوست یاروں کے ساتھ تو پولیس والے آپ کے پٹھوں پر ڈنڈا نہیں مارتی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کہ پولیس والے کو مزا رہا ہے کس نے روکا ہے آپ کو وہ راشن لینے میں جاؤنا کس نے روکا ہے کھانے پینے کا سوا لینے جاؤ گھر ترنت آ جاؤ پاس میں جاؤ کس نے روکا ہے ماس پہنو کلوس پہنو اکیلے جاؤ گورمنٹ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ راشن پانی سب کو ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والے ڈاکٹرز نرسز جو بینک میں کام کر رہے ہیں ان کو کرونا وائرز نہیں ہوگا ان کے پریوار کو نہیں ہوگا لیکن ان کو دیکھو پھر بھی وہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کر رہے ہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو روکنے کے لیے نہیں کرونا وائرز کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیماری اونچ نیچ جات پات امیر گریب چھوٹا بڑا کم عمر ہم عمر بڑی عمر کچھ نہیں دیکھتی آپ یہ پولیس والوں کی ڈیوٹی ہے وہ نبھار ہیں اور آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھیں اور وہ بھی آپ نہیں نبھاریں میں کچھ ایسے لوگوں جانتا ہوں جو گھر کے بھار کبھی نہیں نکلتے تھے جب سے یہ بولا گیا ہے کہ گھر سے باہر مت نکلو انہوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے کمال ہے اب جو ڈاکٹر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں پولیس والے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں نرسز اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور بینک میں کام کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنے ای ٹی ایم اور اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے آپ ان کی بھی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کمال ہے ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آئے نرسز آپ کی جان بچانے کے لیے آئے اور آپ نے ان پر پتر برسا دیا جو کرونا سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے وہ ہسپیٹل سے بھاگ رہا ہے بھاگ کے جاؤگے کہاں کس اور بھاگ رہے ہو زندگی کے اور بھاگ رہے ہو یا موت کے اور بھاگ رہے ہو اگر یہ ڈاکٹر جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا وہ ہندوستان کے ڈھیر سارے لوگوں کو لے کر چل بسیں گے دیکھو میں ان کی بات سمجھتا ہوں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے بچوں کو کھلانے کو نہیں ہے اب انہیں میں سلام کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پریوار گزر جانے سے بہتر ہے کہ یہ بنا کھائے پیئے یہ وقت گزر جائے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ہندوستان ایک دوسرے سے دل سے جڑا ہے لیکن چند جوکروں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی جا رہی ہے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو پولیس کے لیے ایکشن ایسے نہیں ہوتے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو ہزاروں پولیس والوں کو ہزاروں ڈاکٹرز کو نرسز کو اور عوام کو کرونا ویرس نہیں ہوتا اتنے لوگوں کا کام تمام نہیں ہوتا اور ابھی تک ہم سب واپس سے کام پہ لگ گئے ہوتے چائنہ سے شروع ہوا ہے چائنہ میں کب کا ختم ہو گیا لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے پورا ہندوستان ایک لمبے سمیہ کے لیے گھر پہ بیٹھے گا مان لیا ہے بڑے طاقتور ہو آپ بڑے بھادور ہو آپ کتنے بھادور کتنے طاقتور ہو آپ کہ آپ اپنے پریوار والوں کو کاندھا دوگے انتیارتی اٹھاؤگے اتنا جگر ہے آپ کیوں آپ یمراج اور ملک الموت بننا چاہتے ہو اور کیوں اپنے پریوار کے لوگوں پہ انہل اللہ ہے اور رام نام سکتے ہیں پڑنا چاہتے ہو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کی بھی دو ہی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم سب رہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نہ رہے آپ بھی سائٹ کرو اور سب شکریہ دا کرو پولیس فوس کا ڈاکٹرز کا نرسز کا جو بینک میں کام کرتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرو ان کو جن کو ہوا ہے اور احتیاط رکھو کہ یہ آگے نہ پھیلے اور دعا کرو کہ وہ نوبت نہ آئے جہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے ملیٹری بلائی جائے